نمسکار دوستو میں پندیت کے کے سرما سمپادک جوتیز گروہ محسک پترے کا سواغت کرتا ہوں آپ کا اس یوٹیوب چینل میں اور سواغت کرتا ہوں آپ کا اس خاص کارکرم میں آج اس خاص کارکرم میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برت پرب اور تیوہر سے جڑے ہوئی بات کرنے جا رہے ہیں ہم بہت بڑے ایک پرب دیپا ولی سے جڑے تیوہر یعنی دھنتی رس کی دھنتی رس کس دن ہے کیوں منایا جاتا ہے اس کی کہانی کیا ہے کس طرح سے منانا چاہیے اس سب جانکاری ہم آپ کو دیں گے یعنی برس دوہجہ تیس میں دھنتی رس یعنی دس نبمر کو منایا جائے گا کیونکہ دیپا ولی بارہ نبمر کو ہے کارتک ماس کے کرشن پکش کی جو تریوں دسی تیتھی ہوتی ہے اس دن کو دھنتی رس کے روپ میں منایا جاتا ہے اور وہ اس بار دس نبمر کو ہے یہ توہار یا یہ کہیں کہ یہ پرب سکھ سمردی کا ایک طرح سے پرتیق مانا جاتا ہے دھنتی رس والے دن دھنتی رس سے ہی جو ہمارا دیپا ولی پرب ہے اس کا جو پنچ پرب ہے یعنی دھنتریوں دسی، لوب چطر دسی، اماوہسیا، گووردھن اور بھائی دوش یعنی یہ پانچ دن کا جو پرب ہے وہ دھنتی رس سے ہی آرمب ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کارتک ماس بہت پویتر ماس ہوتا ہے اس میں ماتا لکشمی کا پرکوٹ سو ہے یعنی جنبوت سو ہے جو دیپا ولی کے دن مناتے ہیں دھنتی رس کے لیے جو مانتا ہے وہ ہے آرثک روپ سے آپ سمپن ہوں گے اس لیے ماتا کا آسیرواد دھنتی رس کے دن پرابت کرنا بہت زیادہ مہتوپور مانا جاتا ہے اس بار کی جو دھنتی رس ہے یعنی اس بار جو دھنتی رس بن لی ہے اس میں گرہوں کا ایک آتینت ہی درلوی یوگ بن رہا ہے دھنتی رس پر سکر کنیا راسی میں ہوں گے چندر ماہ بھی اس دن کنیا راسی میں رہیں گے چندر ماہ اور سکر ایک ساتھ کنیا راسی میں براجمان ہونے سے سکر سسی یوگ کا نرمان ہو رہا ہے جوتیس کے انسار اس یوگ کے کارن ہی کچھ راسیاں ایسی ہوں گی جن کو اسیم لاب ہوگا ان راسیوں کو بہت زیادہ لاب ہونے کی سمبھاب نہ رہے گی اور ایسا یوگ لگوگ تیس سال بعد یعنی کہ تیس سال بعد سنی دیب بھی دھنتی رس دو ہجار تیس پر اپنی مول ترکون راسی کم راسی میں اور مار گئے یہ ایک اور درلوی سا یوگ ہے دھنتی رس پر گرہوں کی ان استیتیوں سے راسی چکر کی جو کئی راسیاں ہیں یعنی لگوگ پانچ راسیاں ایسی ہیں جن کے اوپر اپار دھن لاب ہونے کی جن کو سمبھاب نہ رہے گی بات کر لیتے ہیں ان سب ہی پانچ راسیوں کی کہ کون سی ہوں گی وہ راسیاں جیو اس دھنتی رس پر اس یوگ کے کارن سال ور تک دھن سمردی اس میں کہہ سکتے کہ اپار دھن ردی ہونے کے یوگ بنے گی تو سب سے پہلی راسی ہوگی ورش راسی ورش راسی کے جو جاتک ہیں یا جن کی ورش راسی ہے ان کے لیے دھنتی رس پر یہ صوبی یوگ بہت ہی زیادہ منگل کاری بن رہا ہے یعنی منگل کاری ثابت ہوگا آپ کو اسیم دھن کے پرابتی ہوگی جو لوگ نوکری پیسائیں یعنی نوکری سے جڑے جو اٹھتک ہیں ان کا جو کیریئر چھیتر ہوگا وہاں پر ان کو کئی ساندار افسر ملیں گے یا اس طرح کی سمبھاونایں بنتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا جوس ہے جو آپ کا اتصاہ ہے اس سے آپ پوری طرح سے اس بار بھرپور رہیں گے سکارات مک اثر آپ کی صحت پر بھی انہی یوگوں کے کارن دیکھنے کو ملے گا کارشتر میں جو آپ کا کام ہے یا یہ کہیں کہ آپ کا جو آتم بسواس ہے اس کو دیکھ کر سہے کرمی یا یہ کہیں کہ پرتیک وقتی آش شرچکت ہو سکتا ہے اگر آپ کا کسی بجے سے کسی کارن سے کوئی پیسہ یا دھن کہیں اٹکا ہوا تھا کہیں فسا ہوا تھا تو یہ بھی اس بار آپ کو مل سکتا ہے اس صبح یوگ کے سکارات مک پر بھرہو کے کارن آپ کا فسا ہوا پیسہ ڈوبا ہوا پیسہ بھی اس بار آپ کو باپس ملنے کی پوری سمبھاونایں ہیں اس سمیہ آپ آرثک روپ سے اپنے آپ کو اس یوگ کے کارن آگے اچھا محسوس کریں گے ماتا لکشمی آپ پر ایسے سمجھیں کہ بہت زیادہ اس وار پرسند رہیں گی دوسری راسی کے اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہوگی کارکراسی کارکراسی کے جاتکوں کے لیے بھی اس دھنتے رس پر جو سب یوگ بن رہے ہیں اچانک سے دھن لاب دینے کے یوگ بنتے ہیں یعنی کہیں سے آپ کو کسی طرح سے کسی بھی روپ میں اچانک سے دھن لاب ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا بیعاپار شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ کو اچھی سروعات دے سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کسی طرح کی کوئی یوجنہ ایسی تھی جو پچھلے لمبے سمیے سے اٹکے ہوئی تھی کسی کارن بس آپ اس پہ کام نہیں کر پا رہے تھے یا یہ کہیں کہ اس کو گتی نہیں مل پا رہی تھی تو وہ یوجنہ بھی دوبارہ سروع ہونے کے صوب سنکیت اس وار بن رہے ہیں اس سمیے آپ جو بھی یوجنہ یعنی اس صوب گرہوں کے پروہوں کے کارن جس بھی یوجنہ پر آپ کام کریں گے اس میں آپ کو نشیت روپ سے اس وار سفلتہ پرابد ہوگی آپ کو اپنے کیریئر میں بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپار سفلتائیں ملنے کی اس وار سنبھاونایں بنتی ہیں بیعپاریوں کے لیے تو بسیس روپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساندار منافع کے یوگ اس وار آپ کے لیے بنیں گے اس دھنتی رس یا یہ دھنتی رس پر ہونے والے سکارات مگرہوں کے یوگ کے کارن آپ کے مالا مال ہونے کی بڑی ساری سنبھاونایں بنتی ہیں جو لوگ کسی بھی طرح کے خادے چھتر سے جڑے ہیں کسی بھی طرح کی خادے سامگری کا ان کا اگر بیعپار ہے کچھ بھی سیل پرشیش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سمیں ان لوگوں کی اپکشا اور زیادہ اچھا رہے گا تو کن ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دھنتی رس دھن کی ورشہ کرنے والی ثابت ہونے والی ہے چلیے بات کریں گے اگلی راسی کی یا جانیں گے کہ وہ کونسی سو بھاگ سالی راسی ہوگی جس پر دھنتی رس کی جو کرپا ہے ماتا لکشمی کی جو کرپا ہے وہ اسیم ہونے والی ہے اگلی راسی ہے کنیا راسی تو کنیا راسی کے جو جاتک ہیں ان کے لیے اس وار یا یہ دھنتی رس ان کے لیے بھی اپار دھن سمردی دینے والی رہے گی سمپندتہ آپ کو اس وار ملنے والی رہے گی دھنتی رس پر جو سب یوگ بننے ہیں وہ آپ کے اوپر ایسے سمجھیں کہ دھن کی برسہ کریں گے ایسی سمبھا بنائیں بنیں گی جو لوگ نوکری پیسہ ہیں ان کے ویتن میں وردی ہو سکتی ہے پدور نتی ہو سکتی ہے من چاہی جگہ پر ان کا تبادلہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور آپ کو اس سمیں جو پدور نتی ملے گی اس سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پرجن بھی بہت زیادہ پرشن ہوں گے کئی بیعپاریوں کے لیے بھی یعنی جو بیعپاری ہیں جو بیعپار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے لیے بھی یہ دھنتی رس جو ہوگی وہ سب سوچنا لے کر آئے گی یعنی ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب یوگ جو بننے ہیں یعنی دیپاولی سے پہلے ہی ماتا لکشمی آپ کے گھر میں ایک طرح سے براجمان ہونے والی ہیں بیعپاری ورگ جو ہوگا وہ اپنی سوج بوج اپنی رڈ نیتی کیونکہ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سوج بوج اور رڈ نیتی بنانا آوستک ہوتا ہے اس بار آپ کی ایسی رڈ نیتی بنے گی جس کے قارن آپ اچھا منافع کما سکیں گے آپ کو اپنے جیون کے ہر پہلو یعنی پرتیک شتر میں سفلتہ ملنے کی اس بار پرول سمبھاورائیں بنتی ہیں اگر آپ لمبے سمیسے بیعپار سے جڑے ہوئے کسی کار کے لیے بیدیس جانا چاہتے تھے باہر سے اپنے بیعپار کو جوڑنا چاہتے تھے اس طرح کے اگر آپ پریاس کر رہے تھے تو نشت روپ سے اس دسام میں بھی آپ کو سفلتہ ملنے کی پوری سمبھاورائیں کار چھتر میں ایسے سمجھیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے جو آپ کا کار چھتر ہے وہاں پر جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کے بہت سوڑ بڑے پرسند رہیں گے جو لوگ بیعپاری ہیں تو جو دوسرے بیعپاری آپ سے جڑے ہیں وہ لوگ بھی آپ کی اس ورس تاریف کرنے والے ہیں کیونکہ اس وار جو آپ کی رڑنیتی ہوگی جو آپ کا منیجمنٹ ہوگا وہ نشت روپ سے ہی آپ کو اچھی سفلتہ پردان کرائے گا آپ کے جو سہ کرمی اور ورس ادھکاری جنجوں ہوں گے وہ بھی آپ کا اس وار سہیوگ کرنے سے نہیں رکھ سکتے یعنی وہ چاہ کر بھی آپ کو اپنا سہیوگ نہ دیں ایسا نہیں کر سکتے یعنی ان کا سہیوگوی اس وار آپ کو پوری طرح سے پرابت ہونے والا ہے چلیے ایسی ہی ماتا لکشمی کی کرپا اگلی راسی یعنی طلا راسی پر بھی ہونے والی ہے طلا راسی کے جاتک جو ہیں ان کے لیے یہ دھنت رس بہت زیادہ بھاگی سالی صد ہونے والی ہے اگر آپ کا پیسہ کسی کارن سے کہیں فسا ہے رکا ہے نہیں مل رہا ہے تو وہ پیسہ آپ کو ملے گا کہیں آپ نے ادھار کسی کو دے رکھا تھا وہ پیسہ آپ کو باپس مل سکتا ہے جو کہ بڑے لمبے سمیہ سے لوٹانے میں آنا کانی کر رہا تھا آپ کی ان کسی طرح کی کوئی پریسانی یا سمسیاسی تھی جو پیچھے سے آپ کو پریشان کرتے آ رہے تھی وہ آپ کی پریسانی دور ہوگی رکا ہوا پیسہ بھی باپس ملے گا جو بیانپاری ورگ ہے طلا راسی کا ہے ان کے لیے بھی یہ دھنت رس پر اچھے منافع کے یوگ بنتے ہیں جو آگے چل کے آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے جو ویباہک لوگ ہیں جو بیباہک جیون میں کسی طرح کی سکھ سمردی سانتی سکھ سانتی اس طرح کے کہیں ابہاو تھے وہ سانتی بڑھے گی گھر کا ماحول اچھا ہوگا دامپت جیون آپ کا اس وار اچھا ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ کسی طرح کی تال مل میں اگر کوئی پرابلم تھی وہ دور ہوگی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس وار آپ کا پتی پتنی کا تال مل بھی اچھا رہے گا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھنتی رس جو ہوگی وہ آپ کے لیے کافی خوب برکت لے کر آنے والی ہے وہی جو نوکری پیسہ لوگ ہیں جو نوکری سے جڑے لوگ ہیں جاتک ہیں ان کے لیے بھی اس وار دھنتی رس کے سب یوگوں کے پربھاؤں سے اچھے ساندار افسر ملنے کی سمبھاہ بنائے بنیں گی آپ کسی بھی طرح کے بیعاپار میں کوئی نویس آدھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سمیہ اگر آپ نویس کرتے ہیں تو آگے چل کر وہ نویس آپ کو اچھا منافع اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اس طرح کے آثار بنتے ہیں سواست کی درستی سے بھی یہ یوگ جو بنیں گے دھنتی رس پر وہ آپ کے لیے کافی صوب اور اقتم رہیں گے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پریبار میں ہے آپ کو ہے اس میں بھی سیگر ہی لاب ہونے کے یوگ بنتے ہیں چلے بات کریں گے اگلی راسی کی جو صوبہ گسالی ہوگی اس دیپاولی پر یا دھنتیرس پر جن کے لیے دھنتیرس بہت صوب ہونے والی ہے وہ ہے مکر راسی مکر راسی کے جو جاتک ہیں ان کے لیے بھی دھنتیرس کافی صوب یوگ بنا رہی ہے اپار دھن سمپرتی دھن سمپرتی کے ساتھ ساتھ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو برکت لے کر آنے والی ہے آپ کو اسیم دھن کی پرابتی ہوگی آپ کا پریوار پوری طرح سے سمپن ہوگا سماج میں بھی آپ کی پرتیسٹھا میں وردی ہوگی آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ کو پہلے سے زیادہ سممان پرابت ہوگا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کارچھتر میں بھی پہلے سے زیادہ اچھا سممان ملے گا اگر آپ نوکری بیسہ ہیں تو آپ کے آفیس کے سہ کرمی آپ کا پہلے سے زیادہ سممان کرنے لگیں گے نوکری بیسہ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پدو نتی بھی پرابت ہو سکتی ہے ماتا لکشمی کے آسیروات سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس وار خوب اچھا پیسہ آنے والا ہے آپ کسی بھی طرح سے جو بڑی بڑی کوئی چیز لینا چاہتے تھے اس کو آپ بڑے آرام سے لے سکیں گے اور کوئی خرچہ جو آپ کرنے میں سنکوچت ہو رہے تھے سنکوچ کر رہے تھے وہ بھی آپ اس وار کر پائیں گے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دھن سمردی اس وار آپ کے لئے ٹھیک رہے گی اسی کے کارانہ بچت کرنے میں بھی اس وار سفر لیں گے پارواری کے اس طرح پر پریم کے اس طرح پر بھی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پریجنوں کے بیچ میں پریم بڑھے گا آپ اپنے پروار کے ساتھ کچھ اچھے پل بٹا سکیں گے کہیں باہر آدھی جانے کی کوئی یوزنا بھی آپ بنا سکیں گے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں کسی طرح کا کوئی صوب اور مانگلے کاری بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھیں پانچ راسیاں جن کے لئے دھن تیرس کافی صوب رہنے والی ہے اب بات کر لیتے ہیں دھن تیرس پر کیے جانے والے کچھ اپائی کے بارے میں جن کی مدد سے آپ جو دھن پرابتی یا دھن لاب کے جو مارگ ہیں اور آپ کے لئے پرسست ہوں یہ سب ہی راسیوں کے لوگ کر سکتے ہیں دو ہزار تیس یعنی دو ہزار تیس میں دس نمبر کو جو دھن تیرس ہے اس پر اگر آپ یہ اپائی کر لیتے ہیں تو ایسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور سکھ سمردی ادھک رہ سکتی ہے آپ کیا کریں دھن تیرس کے دن نئے ورطن یا رسوئی کا سامان جرور خریدیں اس سے آپ کے گھر میں جو صوبھاگی ہے اس میں وردی ہوتی ہے پریوار کے سبھی لوگ مل کر ماتا لکشمی اور کوئر دیبتہ کی اس دن پوجہ بھی عوصے کریں اس کے علاوہ انہیں فول فل مٹھائی ارپیت کریں دھن تیرس پر صاف صفائی کریں اور پھر صاف کپڑے بھی دھرن کریں اب آپ نے گھر کے جو پوجہ اس تھل آپ نے بنا رکھا ہے اس کی بیچے سے صاف صفائی کریے وہاں بیٹھ کے پوجن کریے ماتا لکشمی کی آرتی کریے سمبب ہو کچھ بھجہ رادی بھی کریے آپ کے گھر کی جو سکارت مکور جا ہے اس سے ایسا کرنے سے وہ گھر بھر جائے گا سبھی لوگ اتصاہ اور جوس محسوس کریں گے اگر سمبب ہے سمبب ہے یا ایسا کریں کہ چاہے کم کریں چھوٹا لیں لیکن کوئی سونے یا چاندی کا کوئی آبوشن یا کوئی ایسی چیز جو سونے اور چاندی سے بنی ہو اس کو جرور خریدنے کی کوشش کریں چاہے وہ ماترہ میں سمپنت آتی ہے سکھ سمردی بنائے رکھنے کے لیے سونا اور چاندی کا خریدنا اتیابت سے مانا جاتا ہے چلیے یہ بات کی ہم نے دھنتی رز کی آگے پھر آپ کے سمکش اپستیت ہوں گے ایسے ہی کچھ اور جانکاریوں کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ترنت کریں سائیڈ میں لگے ویل آئیکن کو دبائیں سیکھ رہی ہم دو ہجار چوبیس کا سب ہی راسیوں کے لیے الگ لگ راسی فر لے کر بھی پرستود ہوں گے بنے رہیں اچھے لگے دوسروں کے ساتھ سیئر بھی کریں آج کے لیے اتنا ہی آگیا دیجئے نمشکار